تین بجے تک کے لیے سنا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے میں عدالت کو اور جج صاحب سے راس بدستہ یہ بنتی کرتی ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں صرف فیصلے محفوظ کرنے چھوڑ دیں اس کیس سے جو عورتوں کی عزت اچھالی گئی ہے اب پاکستان کی خواتین کی عزت کو بھی محفوظ کریے گا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ اس بے بنیاد پاکستان کی تاریخ کے شرم ناترین کیس جو شریعت کے خلاف تھا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا جس میں عورت کی انتہائی پرائیوٹ باتوں کو اس برے طریقے سے اچھالا گیا اس بے بنیاد کیس کی غلازت میں پاکستان کی عورتوں کا دل چیر دیا ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آج تین بجے وہ جو چیرے وے دل اور جو اچھالیوی عزتیں ہیں ان کو آپ توقیر دیں گے اس بے بنیاد کیس کو جو صرف اور صرف سیاسی اناد سیاسی بغض اور سیاسی طور پر وکٹمائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی غلیظ تعمتیں لگائی گئی اور نہ صرف یہ کہ بشرا عمران خان پر تعمتیں لگائی پورے پاکستان کی خواتین کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے امت مسلمہ کی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہے جو اسلامی شریع ہے اس کے منافع جا کے خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں یہ کیس پوری دنیا میں اٹھ گیا ہے ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی ہے ہماری حسی اور بے توقیری ہو رہی ہے کہ شادی جیسے نکاح جیسے ایک سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ جو دنیا کا پہلا رشتہ تھا اللہ نے آدم اور ہوا کو اتارا تھا نکاح جیسا خوبصورت رشتہ کے ساتھ اتارا تھا اس کو آپ نے کانٹرو ورشل بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو کانٹرو ورشل بنا دیا میاں اور بیوی کے رشتے کے اوپر اتنی غلازت اچھالی گئی اس وجہ سے اتنی بے آئی آئی کی باتیں اچھالی گئیں جس میں ہم نے شدید ہمارا پروٹیسٹ بھی ہے اور ہم اس کے اوپر اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کی بہت ساری بہنوں کو ماں کو بیٹیوں کو ولنرے بل کر دی ہے صرف آپ سوچئے کہ اگر کسی بچی کی غلط جگہ شادی ہو جاتی ہے کسی غلط رشتے میں وہ آ جاتی ہے اور ماں باپ اور وہ خاتون یا بچی یا جو بھی جس عمر کی بھی اگر وہ طلاق لیتی ہے یا کھلا لیتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کرتی جو اللہ کا حکم ہے اگر نکاح بنایا تھا تو ساتھ ہی طلاق بنائی تھی یہ اللہ کی بنائے ہوئے قانون ہے آپ نہیں اس میں کچھ کر سکتے اور دولہ و میاں بیوی کی اس میں رضا مندی بھی شامل ہوتی ہے رشتے میں اگر وہ دوسری جگہ شادی کرتی تو کیا پانچ سال گیارہ مہینے کے بعد سابقہ جو شہر ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ اس فاتون کے اوپر آ کے تعمتیں لگائے گا اس کے نکاح کو زنا بنا دے گا گٹیا قسم کے الزامات لگائے جائیں گے خواتین کی ماواریاں اچھالی جائیں گی میڈیکل بورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے اور پھر آپ جھوٹی تعمت لگا کے ایک سچے پاکیزہ رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا میں کہاں لکھا ہے کہ ابھی آپ کے اوپر کیس پروف ہوا نہیں دو دن میں آپ نے ٹرائل کیا اور دس دس سال کی اپنے قید دے دی کیا خواتین کھلا لینے کے بعد اگر دوسرا نکاح کریں گی تو اڈیالا جیل میں یا کوٹ لکپت جیل میں دس دس سال قیدے کٹیں گی آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس لیے ہماری توقع ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور ایسے کیسز کو عدالتوں کو لینا ہی نہیں چاہیے آپ اپنی سیاست اپنا بغض سیاسی اناد اور جو ٹارگٹنگ ہے اس کے لیے آپ نے تو تین تیس سال بڑا کچھ سوچا تھا نکالنے کا جب کچھ نہیں نکلا جب کچھ بھی نہیں نکلا تو آپ کو اور کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف اتت کیس جیسی غلازت جو ہے وہ پبلک میں اچھال دی سو ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی خواتین کی ڈیمانڈ ہے اس کیس میں مصرا بی بی کے ساتھ کوئی بائزت بری کیا جائے اور جنہوں نے یہ کیس بنایا ان کو سزائیں ملنی چاہیے اس طرح کے کیس بنانے والوں کو اور جھوٹی گوائیاں دینے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے دوسرا جس طرح فیصل نے بات کی کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے میں اس پہ اپنی عدلیہ کا شکریہ دا کروں گی دو سال سے اس ملک میں جو فستائیت اور ظلم جبر کا اس کے بعد یہ پہلا ہوا کا جھنکا ہے خواتین کی جو پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کے مطابق سیٹس بنتی تھی اور سب سے ضروری بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹے بنتی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی کل بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی کہ جی مانگنے تو ایسا ہی سی گئی تھی دے پی ٹی آئی کو دینے میرا نام ہے کمل شوزب اور میری پہچان ہے پاکستان تحریک انصاف اور میری پٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی بطور پریزیڈنٹ کے طور پر میں نے اکیلی نے اپنے لیے حصانی میں نے اپنی پوری پارٹی کی خواتین کا حق مانگا تھا اور مائنورٹیز کا حق مانگا تھا اور یہ مانگا تھا کہ بطور جماعت ہم سے ہمارا حق اس وقت لیا گیا جب ہم سے بلہ چھینا گیا تھا ہم نے پیپر بھی جماع کرائے تھے ہم نے لسٹے بھی جماع کرائیں تھے اس لیے عدالت نے پوری جب ہر چیز کی انسپیکشن کیا آپ نے دیکھا کیس کتنے دن چلا اور کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے اس لیے وہ لوگ جو کہہ رہے کہ ایس ای سی مانگنے گئی تھی مل پی ٹی آئی کو گئی ہے ان کو یہ شکل میرا نام موسیقندر صاحب کو بھی بتا دو کول شعظف پی ٹی آئی ہے اس پہچان کو یاد رکھیے گا آپ نے ہم سے ہماری پہچان لینے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ نے ہماری پہچان ہمیں واپس کی ہے ہماری پہچان عمران خان ہے ہماری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے کیونکہ ہم اس انصاف کی تحریک میں ہی پلے ہیں اور بڑے ہیں یہ اور میں ہم وہ آئی ایس ایپ کے زمانے سے اسی یہ ہماری پہلی پارٹی ہے اور انشاءاللہ اسی پارٹی کے ساتھ ہمارا آخری دب دب ساتھ رہے گا یہ تحریک انصاف کی اور تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی اس لیے آج ہم باہر کھڑے ہیں جہاں انصاف کی ضرورت ہوگی جہاں حق کی سچ کی آواز اٹھانی ہوگی نے ہمیں سکھایا ہے یہ ہمارا نظریہ اور یہ ہی نظریہ پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کون بچائے گا پاکستان پاکستان تحریک انصاف سے پہچان چھیننے کی کوشش کی نہ صرف بلا لیا تیرہ جنوری کو ہماری ٹکٹے بھی ساری فارق کر دی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے رائٹ فول ہی سارا کچھ دیکھا ہے یہ پولٹیکل انجینرنگ اور یہ جو جوڑ توڑا اس کی سیاست کو ختم کریں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لانا ہے تو جمہوریت کے لیے عوام کے پاس جائے عوام کے ووٹ کی سینٹیٹی کو برقرار رکھیں صرف زبانی مت کہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دینے کے لیے دوسرے گیٹوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی ہوتی وہ عوام کے پاس جاتے ہیں بھی وہ فارم سنتالیس کی پیداوار نہیں ہوتے اور آخری بات کہوں گی اس سارے کیس سے آپ کو پتہ لگیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بنا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کام نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے خلاف وہ پارٹی بن جائے سو اس لیے مہربانی کریں ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر ریزائن کریں ان کے چاروں میمبران ریزائن کریں اور اس ادارے کو پاکستان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ یہ پی ڈی ام کی بھی جماعت بنی لی ہے شکریہ